بسم اللہ الرحمن الرحیم عام طور پر سب تحریریں عورت پر لکھے جاتی ہیں اور مرد کو بیوپا کے خکر تحریر سے نکال دیا جاتا ہے پر آج کچھ الفاظ مرد ذات کے نام مرد اگر بیٹا ہے تو نعمت بائی ہے تو حمد شوہر ہے تو تمہاری ایمان کی تکمیل باپ ہے تو جنت کا دروازہ ان سب رشتوں میں وہ تمہارا محافظ ہے مرد بہت حسین ذات ہے کبھی باپ کی روپ میں ہماری حفاظت کرتا ہے کبھی بائی کی صورت میں ہمارا محافظ بن جاتا ہے اور کبھی شوہر کی صورت میں تمام عمر ہماری ضروریات پوری کرنے کے لیے خون پسینہ بہاتا رہتا ہے کیونکہ مرد بھی محبت کرتا ہے اور آخر تک نباتا ہے میں نے مرد کو بیوی بچوں کی روٹی کی خاطر دوسروں سے خاموشی کے ساتھ گالیا سنتے بھی دیکھا ہے لیکن بڑا سخت جان ہوتا ہے یہ مرد آنسوں کو ایسے پی جاتا ہے جیسے اسے تکلیب ہوتی ہی نہ ہو مگر مرد جب روتا ہے تو پرشتہ عرش سب روتا ہے اگر بچوں کو غلطی کی وجہ سے ڈانٹے تو وخشی اگر بیوی کو نوکری سے روکے تو متقبر اور روب جمانے والا اگر ماں سے دلجوئی کرے تو ماں کا لادلا اور اگر بیوی سے پیاری باتی کرے تو بیوی کا مرید اس کے باوجود مرد دنیا کی وہ ہستی ہے جو اپنے بچوں کو ہر اتبار سے خود سے بہتر دیکھنا چاہتا ہے اگر ماں اولاد کو نو مہینے پیٹ میں اٹھاتی ہے تو باپ پوری زندگی اپنے پکر و دماغ میں لیے فرتا ہے میں نے مرد کا عصار تب محسوس کیا جب وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ لیا تو اپنی ماں اور بہن کے لیے بھی تہپا لیا میں نے مرد کا تحفظ تب دیکھا جب سڑک کراس کرتے وقت اس نے اپنے ساتھ چلنے والی پیملی کو اپنی پیچھے کرتی ہوئے ہوت کو ٹریپک کے سامنے رکھا مرد کبھی بھی مجبور نہیں ہوتا بلکہ اگر وہ عورت سے سچی محبت کر لے تو وہ اسے کسی دوسرے مرد کیلئے نہیں چھوڑ سکتا لیکن یہ حقیقت ہے کہ مرد جسے ٹوٹ کر چاہتا ہے اسے کبھی بلا نہیں پاتا بس وہ ایسا ہاموش ہوتا ہے کہ لبز محبت پر کبھی ہنستا ہے تو کبھی آنکوں ہی آنکوں میں رو پڑتا ہے مرد کی محبت دانت کے درد کی طرح ہوتی ہے جب وہ کرتا ہے ایسی شدت سے کرتا ہے اور جب وہ ہاموش ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس نے کبھی محبت ہی نہیں کی جب مرد کی انا پہ چھوٹ پڑتی ہے تو وہ ساری محبت لپیٹ کر سائٹ پر رکھ دیتا ہے اور جب عورت کی انا پہ چھوٹ پڑتی ہے تو وہ محبت میں سر چڑے مرد کو زمین پر لاپنگتی ہے اور پلٹ کر دیکھتی بھی نہیں مرد جس سے سچی محبت کرتا ہے اس کے سامنے کمزور پڑھ جاتا ہے اور ہمیشہ اس کی ہر خائش کو پورا کرتا ہے وہ اپنی محبت کیلئے ہر کسی سے لڑ سکتا ہے میں نے مرد کا زب تب دیکھا جب اس کی جوان بیٹی گر اجڑنے پر واپس لوٹی تو اس نے غم کو چپاتی ہوئے بیٹی کو سینے سے لگایا اور کہا کہ ابھی بھی میں زندہ ہوں لیکن اس کی آنکھیں اور لہجہ بتا رہا تھا دیر تو وہ بھی ہو چکا میں نے مرد کی قربانی تب دیکھی جب ایک بار بازار گیا اور ایک پیملی کو دیکھا جن کے ہاتھوں میں شاپنگ بیک کا دیر تھا اور بیوی شوہر سے کہہ رہی تھی میری اور بچوں کی خریداری پوری ہو گئی آپ نے پرتہ تو خرید لیا چپل بھی خرید لے جس پر جواب آیا ضرورت ہی نہیں پیجلے سال والی کون سی روز پہنی ہے جو حراب ہو گئی تم دیکھ لو اور کیا لینا ہے بعد میں اکیلے آ کر کچھ نہیں لے پاؤ گی ابھی میں ساتھ ہوں جو حریدنا ہے آج ہی حرید لو مرد صرف اسی عورت سے ہار سکتا ہے جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے بہادر مرد کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ کبھی عورت کو گالی نہیں دیتا محبت کے راہوں پہ بچڑنے والی اگر عورت ہو تو نئے راستوں سے معنوس ہوتے اسے دیر نہیں لگتی لیکن مرد جہاں بچڑتا ہے وہی بکر جاتا ہے اگر عورتوں کو لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے مرد برے ہیں تو ان کو چاہیے کہ بطور ماہ اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کیا کرے عورت کو کیا پتا مت صرف یہ سوچ کر بھی پل پل مرتا ہے کہ اس کی محبت کو کوئی اور ہاتھ لگائے گا خوبصورت مرد خوبصورت مرد وہی ہوتا ہے جو عورت کی عزت کرنا جانتا ہے اس سے محبت کرنا جانتا ہے اس کی اہمیت سے واقع ہوتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی